لپڈ اپنے پنجے سے اس ساہی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساہی کے شریر پر بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جو اسے شکار ہونے سے بچاتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ان کانٹوں کو اوپر کر لیتا ہے اور حملہ کرنے والا خائل ہو جاتا ہے ساہی کی یہی کانٹے لپڈ کو بھی کافی پریشان کرتے ہیں لیکن وہ ان کانٹوں سے جوچتا ہوا ساہی کا شکار کرنے میں خامیاب ہو جاتا ہے وہ لپڈ ساہی کو تو مار دیتا ہے لیکن وہ اس کے کانٹوں سے بہت گھائل ہو جاتا ہے پہلے وہ اپنے شریر سے ساہی کے کانٹے رکھالتا ہے اور پھر ساہی کو کھا جاتا ہے مگر یہاں کانی ختم نہیں ہوتی کچھ ہی دیر میں ساہی کے کانٹوں سے گھائل لپڈ کی تڑپ کر موت ہو جاتا ہے